بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو دوسری جماعت پیج نمبر فیفٹی سیون قویسر نمبر فور درد زیال جملوں میں سے اسم صفت کے گیر دائرہ لگائیں بچو اسم صفت کیا ہوتا ہے اسم صفت وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی خوب بھی بیان کی گئی ہو جو اس میں صفت ہوتی ہے خوبی ہوتی ہے جس کی اچھائی ہوتی ہے وہ بیان کی جائے تو اس کو ہم اس میں صفت کہتے ہیں آدل میں کیا خوبی ہے ہم دیکھتے ہیں آدل ایک مہنتی بچہ ہے تو مہنتی اس کی بٹا خوبی ہوگی کہ وہ محنت کرتا ہے اب ہم مہنتی کے گیر دائرہ لگا دیں گے ٹھیک ہے بٹا آدل ایک مہنتی بچہ ہے مہنتی اس کی صفت ہے تو مہنتی کے گیر ہم سرکل بنا دیں گے نیکسٹیز کچھوے کی کیا ہوئی ہے کچھوہ ایک سست جانور ہے کچھوہ ایک سست جانور ہے یہ بٹا کچھوے کی صفت ہے سست کیا ہے کچھوے کی صفت ہے اس میں کوئی ہاس چیز جو کسی اندھان میں ہوتی ہے وہ اس لئے صفت ہوتی ہے تو ہم اس کی ہاس چیز جن کر اس میں سرکل کر دیں گے سست سست کے گیرد ہم نے سرکل کر دیا آسمان پر کالے بادل چائے ہوئے ہیں آسمان پر کیسے بادل چائے ہوئے ہیں کالے تو کالے جو ہیں وہ صفت ہے ہم اب کالے کی گیرد سرکل کریں گے نیکسٹیز پھلوں میں کھٹی میتھی خوبانی مجھے بہت پسند ہے پھلوں میں کون سی خوبانی پسند ہے ہم نے کھٹی میتھی تو بیٹا کھٹی میتھی صفت ہے تو کھٹی میتھی کے گیرد ہم سرکل کریں گے نیکسٹ ہے ہشک میوے کا استعمال سرد موسم میں کیا جاتا ہے سرد موسم میں کسی اس کا استعمال کیا جاتا ہے بیٹا ہشک میوے کا استعمال تو ہم ہشک میوے کے گیرد سرکل کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ پیجز ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ پیج پر دیکھیں بیٹا پکھائی کی مہارت کہانی مکمل کریں یہ بیٹا کہانی لکھی ہوئی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں شیر سو رہا تھا جو ہم نے پوئن پڑھی ہے یہ تصویری کہانی ہے بیٹا یہی کہانی مکمل کر کے یہاں بر لکھی ہوئی ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے تو میں نے یہ مکمل کر کے لکھ دی ہے یہ آپ نے لکھنی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں شیر سو رہا تھا وہاں ایک چوہہ آ نکلا اور اس نے دیکھا کہ شیر سو رہا ہے وہ شیر کے اوپر چڑ گیا اس کو شیر کے نرم وہ لائم بال بہت اچھے لگے وہ بالوں میں کھیلنے لگا بیٹا یہاں جگہ کم ہو گئی تھی تو میں نے یہاں پڑا گئی یہاں لکھا ہے شیر کی آنکھ کھل گئی چوہہ بالوں میں کھیلنے لگا تو شیر کی آنکھ کھل گئی جب چوہہ بالوں میں کھیلنے لگا تو کیا ہوا تو شیر کی آنکھ کھل گئی تو شیر کی آنکھ کھل گئی شیر کو چوہہ پر بہت دوسا آیا اور اس نے چوہہ کو پکڑ لیا چوہہ نے شیر سے معفی مانگی تو شیر نے چوہہ کو چھوڑ دیا بیٹا یہاں آگئی یہاں لکھ دیا میں نے چھوڑ دیا شیر نے چوہہ کو کیا کیا چھوڑ دیا کچھ دن بار چوہہ ایک جنگل میں سے گزرا اور اس نے دکھا کہ شیر جال میں پھنس گیا ہے کیا ہوا شیر جال میں پھنس گیا ہے اس نے کیا دکھا کہ شیر جال میں پھنس گیا ہے اور جال سے باہر نکلنے کے لیے زور سے دھاڑ رہا ہے زور سے دھاڑ رہا ہے چوہہ نے جلدی سے اپنے تیز دانتوں سے کیا کیا چوہہ نے جلدی سے اپنے تیز دانتوں سے جال کی رسی کٹنا شروع کر دی چوہہ نے کیا کیا جلدی سے اپنے تیز دانتوں سے جال کی رسی کارنا شروع کر دی جلدی جال کٹ گیا کیا ہوا جال جلدی کٹ گیا ب��ک ہوWW Going چرمیں